موسیقی 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 اس طرح عمران خان صاحب شاید ہیں اور انہوں نے خود اس چکوال کے جلسے کے اندر اس کی سٹیٹمنٹ دی ناجی صاحب لیکن نوجوانوں کو اگر آپ ایڈریس کریں اور اگر آپ ان سے کہیں اگر آپ ان کے ایک یوتھ اپیل کریکٹر رہے ہیں اگر آپ کی وجہ سے لوگوں کے نام عمران خان رکھے گئے ہیں اگر آپ نے ورلڈ کپ جتوایا ہے اس ملک کو اور اگر آپ کہہ دیں کسی سے ایک ایک نورمل اٹھارہ سے پچیس سال کے عمر کے آدمی سے جس نے سیاست میں پہلے کبھی دلچسپی نہیں رکھی کیونکہ اسے کوئی پسند نہیں آیا اگر آپ اسے کہہ دیں کہ میں یہ ایوان صدر کو ایک تعلیمی انسٹیوشن منا دوں گا پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک تعلیمی انسٹیوشن منا دوں گا تو ناجی صاحب ویسی نظریات ہمارے ڈازبن میں تو اس کو آپ بھول بھال کے اسی بات کو اچھا سمجھ کے جا کے ووٹ اگر دے دیں گے تو it can happen the system can change can it not یہ بالکل یہ ہوتا رہا ہے جی کئی بار ایسا ہو گا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ روان شریف صاحب بھی اس طرح کی کوششیں بہت کیا کرتے تھے نائنٹی سیبر میں جب وہ دو تہائی اکسیے سے جیتے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر دیے مثلا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تیار ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ میں تو اس میں نہیں بیٹھو گا وہ اتنی بڑے وغرت بن کے تیار ہو چکتی سیکریٹریٹ کے لیے انہوں نے اپنا سیکریٹریٹ کسی بلاک میں ڈھونڈ لیا جا کے اور وہ اتنی بڑے عربوں روپے کے عمارت خالے پڑی تھی اس وقت جا کے سیفر روان بیٹھ گیا اس کے بعد میاں صاحب کو جوش اٹھا کے میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہوں گا انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا وہاں ایک وارٹر میں چلے گئے پرائم منسٹر ہاؤس کے نکالیں اس طرف جائیں آپ کو یہ نہیں کر پائیں گے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر واپس آنا پڑے گا اور انہیں آنا پڑا اور اب پرائم منسٹر سیکریٹریٹری اتنے عرصوں کے بعد اب آ چکا ہے اسی بلڈنگ میں جہاں سے میاں صاحب گئے تھے اچھا یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا نعرے جذباتی فرادی سطح کے یہ کچھ عرصے کے لیے تو لوگوں کو کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس سے نتیجہ کوئی برابط نہیں ہوتا میں ایک چیز اور از کروں گا کہ جمہوریت سے جمہوریت ایسی چیز نہیں ہے جو کسی دونر کی طرح جیسے پسند کیا جائے ناپسندہ رہے بے ٹھوکر بار دی جائے جمہوریت ایک سسٹم ہے یہ بہت ہی ادھورا سسٹم ہے نامکمل ہے کبھی اس کے اندر کوئی ارٹی میٹ چیز نہیں ہوا کرتی لیکن اس سے زیادہ قابل عمل سسٹم جو ہے وہ کوئی ابھی تک انسانی تاریخ میں دریافت بھی نہیں ہوا جی ویسٹن پیشل جمہوریت سے موجودوں کے امید نہیں رکھنا چاہیے جمہوریت بہت آہستگی سے آگے بڑھتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے اس میں حادثے نہیں ہوتے اس میں مشغی پاکستان نہیں ہوتا اس میں کارگل نہیں ہوتا اس میں جو عراق والا حملہ کرا کے بیٹھ گیا تھا اس میں لیبیا نہیں بنتا جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت آہستگی سے لے کر چلتی ہے غلطیاں ضرور کرتی ہے اور ان غلطیوں کی تصیبی کر لیتی ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کو حادثوں سے بچاتا ہوا بڑی آہستگی سے لیکن بڑے اس حکام کے ساتھ اور بڑے تحفظ کے ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے سعی ناجی صاحب میں ماذرت سر ساری یہ ستر ملین ہمارے جو خوبصورت جمہوریت کے ووٹرز ہیں اگر ان کو جمہوریت سمجھ نہیں آتی تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا کہنا ہمارے ہاں اور ہر ملک میں جہاں پہ انپرد زیادہ ہوں اور پڑے لکھے کم ہو وہاں پر جب آپ ریلی کالز دیتے ہیں اور اپنا منشور سناتے ہیں تو آپ اپنے جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو شیٹل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یعنی ان کی گنتی ضرور کر لیتے ہیں کہ انسانی سلاب ہے اور انسانوں کا سمندر ہے لیکن ان سے کوئی واضح پولیسی کا نہ بیان کرتے ہیں نہ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کی پولیسی پہ سوال کریں گے وہ آپ اپنے آپ کو یا تو شیر کہہ لیتے ہیں یا شہید کہہ لیتے ہیں یا شہیدوں کے اقدار کہہ لیتے ہیں یا مقدوم کہہ لیتے ہیں اسی پہ خوش ہو کے آپ لوگوں کو ایک طرح سے بے عقوب بنا کے ووٹس لے کے اور پھر پانچ سال کی عامریت جمہوریت کا ایک مسلسل ٹرنڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاں دیکھا نہیں گیا لیکن آپ کہتے ہیں یہ سسٹم چینج نہیں ہو سکتا آپ کا سینسزم بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ نے دہائیوں سے اس پاکستان کو دیکھا ہے میں نے ہرگز یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت میں تبدیلی بہت سوسط رفتاری سے آتی ہے اس میں موجزے نہیں ہوتے لیکن میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جمہوریت سے کچھ ملتا نہیں ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی جمہوریت والے نقطہ تو میں اٹھا رہا ہوں لیکن ناجی صاحب عباس ناصر صاحب دوسری بات جو آپ نے عوام کی بات کی ہے تو میں یہ اس کر دوں کہ عوام یا تو ہے کہ وہ through practice learn کرتے ہیں تجربے سے سیکھتے ہیں یا وہ کسی ایک پر یقین کر کے اعتبار کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ جماعت ہو یا فرد ہو اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ان کی بھلائی کرے گا دونوں چیزیں موجود ہیں دنیا میں ہمارے ہاں یہ دونوں ہی نہیں ہیں ہمارے ہاں نہ تو experience سوچ کا نہ experience اس کا آپ کے جمہوریت کا لوگ تاکہ لوگ تجربے سے سیکھتے جمہوریت آئی ہی نہیں تو تجربہ کہاں کرتے بچارے دوسرا یہ ہے کہ لیڈر پر بھروسہ کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں تو لیڈر پر بھروسہ جس پر کیا وہ قائد عظم کے بعد ہمیں کوئی ملا نہیں ہے یہ ہماری بدرسیبی ہے جبکہ اور دنیا کے لیڈر جو ہوتے ہیں ایک لیڈر آتا ہے کئی بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اس کے بعد دوسرے آتے ہیں اس کو consolidate کر لیتے ہیں ان میں احلیت نہیں بھی ہوتی موجودے دکھانے کی تو وہ کیے ہوئے موجودوں کو کم از کم مستقل کر دیتے ہیں ان کو آگے لے کر جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نہ کسی نے موجودے کیے ہیں نہ کوئی ایسا لیڈر آیا ہے نہ کوئی ایسا دور دیکھیں انڈیا میں دو آدمی آئے ہیں جی اس عرصے میں اور انڈیا کی تقدیر بدل گئے ایک پڑھن نہرو جس نے پہلے چودہ سال میں اس کی بائشت کی اس کی سیاست کی اس کے سسٹم کی اس کو لوب آدیاتی نظام سے نکال کر ایک جبوری اور independent سٹیٹ کے طور پر اس نے اسٹیبلش کر دیا یہاں کوئی نہیں آیا اس کے بعد ان کی جب سٹیٹ کنٹرول میں ان کی ایکارمی سٹیبل ہو گئی تو پھر اس کو اوپن اپ کرنے کے لیے مان مون سنگھ آیا اس نے آتے دورت سے بھر دیا انڈیا کو ساری یہ الیکٹورل سسٹم کی طرف عباس ناسس صاحب نے اس کو ہائلائٹ کیا سرل آل میڈا ڈان کیلئے یہ لوگ کافی دنوں سے الیکٹورل سسٹم کے حوالے سے لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ستر ملین جو ووٹر ہیں سات کروڑ لگ بھگ ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو کہ شیر کو دیکھ کے ٹھپا تیر کو دیکھ کے ٹھپا پتنگ کو دیکھ کے ٹھپا اس سے آگے پولیسیز تو چھوڑیں آپ بس ان نشانات کو ہی ٹھپا دیتے آ رہے ہیں ان میں سے پینتیس ملین یعنی ساڑھے تین کروڑ کو جالی یا نقلی قرار دے دیا ناجی صاحب اس کی جگہ پھر جو تین اشاریہ چھے کروڑ ووٹر لے رہے ہیں سر وہ اٹھارہ سے پچیس سال کی عمر کے ووٹر ہیں تو ووٹنگ ڈائنائمکس تو الڑی چینج ہو جائیں گی اگر الیکشن کمیشن کا سسٹم جو ہے وہ الیکشنز آنے تک ان پلیس آ جاتا ہے دیکھیں جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس الیکشن میں دھاندلی کی گجائشت تو بہت کم ہوگی کیونکہ یہ ہوگے جو نادرہ کا سسٹم ہے ایڈیٹیفکیشن کا یہ اس سے استفادہ کریں گے وہاں پر کمپیوٹر ہوں گے وہاں پر تصویر آئے گی ووٹر کی سامنے کمپیوٹر پر اور اس کے بعد اس کا نادرہ صاحب قطع کلامی کی معذرت قطع کلامی کی معذرت لیکن اس لیے بھی ذرا مشکل ہوگی اس لیے کہ آپ کی جیسے لوگ اب ٹی وی پہ ہیں مطلب یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ تار کھیچیں کیبل بند کریں اور جو کرنا چاہے کر لیں کافی مشکل ہوگا اگر جمہوری دور میں آپ الیکشن کریں گے فورت پلر آف دے سٹیٹ جو ہے میڈیا دے فورت اسٹیٹ وہ کھڑی بھی ہے اور وہ میرے خیال سے مکمل طور پر اس حوالے سے کھڑی بھی ہے تو دھاندلی تو مشکل ہوگی ہے یہ میں سے آگے آنے لگا تھا میں پہلے جو رینجمنٹس ہیں میں ان کا ذکر کر رہا تھا اس حد تک کہ ایک طرف تو یہ ہوگا فور پروف رینجمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا بڑی اچھی طرح سے دوسرا اس میں جو ہے وہ پبلک کی طاقت ہوگی تیسرا میڈیا کی طاقت تو بہرحال ہوگی اور یہ سب مل کر ایسا تو کر لیں گے کہ ووٹ جو ہے وہ جالی کم از کم پڑے ابل تو بلکل شاید نہ پڑ سکے لیکن ہوگا تو برائے لاب ہوگا انتخابی نتائج کو متاثر نہیں کر سکے گا وہ لیکن انتخابی نتائج سے پہلے ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کو آپ کو معلوم ہے ہمارے سینٹ کے ایلیکشن ہوتے رہے ہیں میں اس اسمبلی کی بات نہ کروں جانبوج کے لئے کروں گا لیکن باقی جو پہلے کی تھی ہوتا یہ تھا کہ سینٹ میں خفیہ بوٹنگ ہوتی ہے سینٹ کے سیٹوں کے لیے صوبہی اسمبلی ہو گیا اب جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا رکھ لیتے ہیں جو باہر بیٹھا ہوتا ہے ووٹر اور جس کا ووٹ خریدتے ہیں وہ اندر جا کے ووٹ نہیں ڈالتا فولڈ کر کے اپنا بیلڈ پیبر لے آتا ہے اور آکے دے دیتا ہے اور پیسے لے لیتا ہے اب وہ ایلیکشن تو فیر ہو رہے ہیں اور متخب لوگ کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی سارا کام ہو جاتا ہے یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں انڈیا کے پارلیمنٹ کے اندر نوٹ آگئے تھے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو یہ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے جمہوریت سے آپ اگر یہ چیزیں دے کر یہ کرپشن دے کر یہ خرابی دے کر اگر آپ کہیں جمہوری نظام کی بساطل پیٹھ دو یا پھر فوج کے ذریعے جمہوری تجربے کر لو بنیادی جمہوریت لے آو لوکل باڈیز لے آو لوکل گورنمنٹس لے آو بنیادی جمہوریتیں لے آو یہ سارے فراڈ کر کے آپ جمہوریت کو کسی طرح سے نہ لا سکتے ہیں نہ وہ پھیل سکتی ہے نہ وہ مستقرم ہو سکتی ہے جمہوریت ایک ہی طریقے کی ہوتی ہے اور وہ وہی ہے کہ لوگ عوام کے نمائندے آئیں ایک مخصوص سرسے کے لیے بلکہ پاکستان جیسے ملک میں تو میرا خیال ہے تین تین چار چار سال کی مدد کر دینی چاہیے اسمبلیوں کی کیونکہ یہ بہت بیتاب ہے ان کے پاس صبر نہیں ہے ہارنے والوں کے پاس کہ وہ پانچ سال انتظار کر لے اور فوج کو دعوتیں دے لگتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اسمبلیوں کا عرصہ مختصر کر دیا جائے کر دیا جائے تاکہ ان کا پیمانہ ہے صبر لبریز نہ ہو اور یہ فوج کو دعوتیں نہ دیں تو شاید اس طرح سے جمہوری اور لوگ بھی بار بار ووڈ دے کر بار بار آزما کر بجائے اس کے کہ وہ پانچ سال انتظار کریں کسی اپنے جو کامیاب امیدوار کی کارکردگی کا وہ دو تین سال میں اس کے کارکردگی دیکھ لیں اور بیدوار کو بھی جو جیت کر جائے اس کو پتا ہو کہ دو تین سال میں مجھے پرفارنس دینی ہے اور وہ آنکھیں بند کے روپیہ کبانے پر یا لوٹ وار پر نہیں لگے گا کچھ نہ کچھ اپنے لیے سوچے گا ناری صاحب ایک چیز بھول رہے ہیں فرس پاس دہ پوسٹ ناؤ پرپورشنل ریپیزنٹیشن ہو جی ہاں وہ بھی یہاں پر کوشش تو ہو رہی ہے پرپورشنل ریپیزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ترجی پڑے رکھے ملکوں میں ہوتی جہاں تعلیم زیادہ ہو کیونکہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی کرکولیشن کے ساتھ پھر ان کو ووٹ ان کے گرنے پڑتے ہیں ان کو سیٹن الارٹ ہوتی ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے وہ سسٹم وہ میرا خیالہ ابھی ہمارے ہاں ہم تو سیلی ساری جو ووٹ کاؤنٹنگ نہیں کر پاتے ہیں ناجی صاحب لیکن اگر ایک بریک بھی لینی ہے میں اگر اس کو ایکسپلین کر دوں پرپورشنل ریپیزنٹیشن کو اور یہ ہو کس طرح سکتا ہے اگر نادرہ واقعی میں کمپیوٹر آئیز طریقے سے ووٹ الارٹ کر رہی ہے اور گن رہی ہے تو فرس پاس دہ پوسٹ میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر پچاس ہزار پہلے جو جیتا اس کے پچاس ہزار ووٹ پڑے اور جو سیکنڈ آیا جو امیدوار ناکام ہوا لیکن دوسرے نمبر پہ آیا اس کو چالیس ہزار ووٹ پڑے تو جس جمہوریت کے تحت ان ووٹرز نے یہ چالیس ہزار ووٹ ڈالے تھے وہ ضائع ہو گئے لیکن پرپورشنل ریپیزنٹیشن میں ایسا ہوتا نہیں ہے وہ چالیس ہزار ووٹ بھی گنے جاتے ہیں اور پھر پرسنٹیج کے حساب سے جی ہاں بجے بار روم ہے جتنے پرپورشنلی آپ کو میں ایک بریک لیتا ہوں میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد نظیر ناکام صاحب سے پوچھیں گے پرپورشنل ریپیزنٹیشن ایک طرف سارے جمہوری نظریے ایک طرف لیکن یہ جو نوجوان ہیں جن کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے صفائی کی بات ہی اگر اچھی لگتی ہے تو شاید اتنی اچھی لگ جاتی ہے اگر ڈیرڈ لاک جو ہیں تقریباً ڈیرڈ لاک دسپیوٹڈ فگر ہے پی ملن کو اس سے چڑھ ہے لیکن تقریباً ڈیر لاکھ لوگ جو ہیں وہ منارے پاکستان پر اگر آکے ایک ایکس کرکٹنگ ہیرو ایک فلانسرپسٹ کو آکے سنتے ہیں اس کی بیسک پولیسیز کو سنتے ہیں تو ان کو ہوپ ہے اور صرف ہوپ لے کے آئے ہیں ان کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اٹھا کے باہر نہیں لائے ایک ہوپ سے فیملیز آئیں بہت سالوں بعد آئیں اور بہت سالوں بعد ایک بڑا فریش چلسہ ہوا ہمارے پاکستان 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 پاکستان